اید کی تمام لوگوں کو مبارک بات دل کی گہرائیوں سے دیتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم کو اور آپ کو اید کی تمام خوشیاں نصیب فرمائیں مگر آئیے ان خوشیوں کے لئے کچھ اللہ تعالی نے ہمیں کچھ کنڈیشنز رکھے ہیں یعنی کچھ اصول اور ضابطے رکھے ہیں کہ وہ کس طرح اید ہمیں منانی ہیں تو اس کے متعلق بتا جاتا ہے کہ اسلام سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ایک اصول اور ضابطے کے ساتھ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ تمہیں ہر دن اس طرح رہنا چاہیے جمعہ کا دن ہے تو کس طرح عام دن ہے تو کس طرح عید کا دن ہے تو کس طرح تو عید منانے کے اصول فرمایا گیا کہ ہمارے اسلام جو رہتے تھے وہ اس طرح عید مناتے تھے کہ عید کے دن وہ لوگوں کی خوشیوں میں اپنا تعامل فرماتے اور اچھی طرح تیار ہوتے پھر بتایا جاتا ہے کہ باکسرت وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے یعنی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جو ہے جو تیس دن انہوں نے عبادت کی جو آج عید کی شکل میں انعامات سے نوازہ جا رہا ہے تو اس کے بدلے میں ہمارے بزرگان دین اللہ کی بارگاہ میں باکسرت جو ہے شکرانہ ادا کرتے دعائیں کرتے کسرت سے عبادت کرتے اور غریب یتیم یسیر لوگوں کے ساتھ تعامل فرماتے اور ان کو اپنی عید میں شامل فرما لیتے تو یہ عید کا ایک طریقہ ہے نہ کہ گھمنا پھرنا تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح جو ہے ہمیں عید منانی چاہیے جو تاریخ ہے بزرگوں کی اور ہمارے اصلاف کی تو اس طرح اب آئیے عید کے دن وہ کون سے کام ہے جو مستحب ہے کرنا پہلے یہ جان لیجی عید کے دن جو کام ہمیں کرنی ہے وہ مستحب ہے اور وہ مستحب عمل کیا ہے نمبر ایک ہے ہجامت بنوانا یعنی کٹنگ کروانا ہے یہ ہجامت بنانا اور ناخون ترشوانا ناخون نکال لینے اور پھر غصول کرنا پھر اسی کے ساتھ مسواک کرنا یہ مستحب عمل ہے یاد رکھیے اور اچھے کپڑے پہننا نئے ہیں دستیاب تو وہ پہنے یا پھر پرانے ہیں تو اس کو دھو کر صاحب سترا پہنے اور امامہ شریف باندھنا اور حقیق ہو تو انگوٹی اس کی پہننا اور پھر خوشبو لگانا اور پھر صبح کی نماز محلے کی کسی مسجد میں باجماعت ادا کرنا اور پھر صدق فطر ادا کرنا اور عیدگاہ کو پیدل جانا اور ایک راستے سے ہم کو جانا ہے اور دوسرے راستے سے واپس آنا ہے اور عیدگاہ کو نماز سے قبل جانے سے پہلے یاد رکھ لیجئے خجورے تناول کرنا یعنی میٹھی چیز کھانا اس کے مطالق بتا جاتا ہے یا تو تین خجورے یا تو پانچ خجورے یا تو سات خجورے ان میں سے یا تو تین کھائیے یا تو پانچ کھائیے یا تو چار اختیار یا سات کے اندر سات خجورے مطابق کھائیں تو خوشی اظہار کرنا اور باکسرت صدقہ اور خیرات کرتے رہنا یہ عید کے دن مستحب عمل ہے اچھا عمل ہے جس کو کرنے سے ہمیں خوشی بھی مل جائے گی اور اللہ رب العالمین اس عید میں جو مستحب عمل ہے کرنے سے برکتیں عطا فرماتا ہے اللہ ہم پر کرم فرماتا ہے اب یہ ہو گئی عید کی خوشی منانا اب آئیے اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ عید کے دن ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور جو آپ کی تیس دن عبادت تھی وہ اس دن جو ہے آپ سے مینس ہو جائے یعنی آپ کو انعامات سے ہٹا دیا جائے وہ کیا ہے پہلے میں تو آپ تو دیکھ لیے کہ یہ انعامات تھے یہ برکتیں تھے اب دوسرے میں یہ دیکھ لیجئے کہ چند لوگ کیا کرتے ہیں کہ عید کی نماز سے فوراں فارغ ہونے کے بعد آپ انہیں دوستوں سے مل کر ماذا اللہ کچھ ایسے پلان دالتے ہیں جیسے فلم کو چلے جانا یا دوستوں کے ساتھ مل کر گھومنا پھرنا گارڈنس میں چلا جانا یا پھر استغفراللہ ماذا اللہ شراب کا جو ہے بیٹھ کر انتظام کر کر پینا کھانا یہ ساری چیزیں عید کے دن نہیں بلکہ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے عید کے دن تو ہرگید نہیں کرنا چاہیے عید کے دن ان چیزوں سے پریس کرے جو پہلے بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسرت سے عبادت کرو وہ کام کریں ایسا کام نہ کریں دوستوں کو لے لے کر جو ہے اپنے رشتہ داروں سے بھی ملے اپنے بڑوں سے دعائیں لے پھر نمازوں کی پابندی کریں یہ کریں نہ کہ یہ کہ دوستوں سے مل کر ایسے الفاظ ہم کیا کہیں سوچیں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتے ہیں اور گھاٹے میں ڈالتے ہیں تو خدارہ میرے بھائی عید کی خوشیہ اسلام نے جو اصول اور ذابطے بیان کیے ہیں اس طرح منائے اسی میں ہمارے لئے انعاماد بھی ہے برکتیں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ اللہ کو راضی کرو کن چیزوں سے کن چیزوں سے اللہ کو راضی کرو تو بتایا جاتا ہے کہ تم لوگوں کی ہمدردی میں شریک ہو جاؤ غریب اور یتیم ہیں وہ عید نہیں منا سکتے آپ کے پاس اگر پیسے ہیں صدقہ اور خیرات کرنے کی دولت اللہ نے دی ہے تو اس کے ذریعے اس کی مدد کیا کرو تم تو خوشی منا رہے ہو اس کو بھی اپنے خوشی میں داخل کر لو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنی رضا ہم پر عطا فرماتا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے یہ بہت اچھی اور بڑی نیکی کی بات ہے برے کاموں سے بچ جائیں اچھے کاموں کی طرف زیادہ چلیں تو یہ اسی میں ہماری جو ہے کامیابی ہے عید کی خوشیوں میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم کو جو ہے فضل سے مالا مال کریں اور عید کے جو حقوق ہے ہمیں وہ حق ادا کر کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں ہماری کامیابی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ